ہر جمرات کا میرا معمول ہے خط بنوانا، اگر ضرورت ہو تو نیل کٹنگ کرنا، غسل کرنا، پہلے بابا صاحب حاضر ہوتا تھا، اب اس سے طبیعت نہیں ہے اتنی ہے، بلکہ نہیں ہے بلکہ چار قدم چلنا مشکل ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے سارے کام خط بنوانے باتے گہرہ بج گئے، پھر میں نے ارادہ کیا کہ ابھی غسل کروں گا، ایک گھنٹہ لگی جائے گا، پھر دھوپ سکت ہو جائے گی، تو میں نے کہا دوستوں سے یہ باتیں شام کوئی کٹھی کر رہیں گے، انتہائی مجبوری، ورنہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اپنی اپشن لگاؤں گا، مجبوری ہوتی ہے۔ اٹھارہ برس میاں صاحب کے ساتھ گزارے، جب آپ اختر کرنے ہو تو شیف لائے، تو میرے خط کو غور سے دیکھا، داڑی بنی ہوئے سی، کوئی خط تو تمہارا صحیح بنا ہوا ہے۔ کس سے بناتے ہو، حجام کون ہے، ہم تو عمروہ میں حجام کو خریفہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ حتک ہے انسان کی، اس کے لئے لفاظ کہنا ہے۔ میں ایک آدمی لے آیا، اس سے خط بنوایا، حضور کو فسند آ گیا۔ ہر جمرات کو دس وجہ کا ٹیم کر رہا ہوں۔ اس وقت سے لے کر تاحال تیس چالیس سال ہو گئے ہیں، پکیر کی عادت ہے کہ جمرات کو خط بنواتا ہے۔ اور ناگر بنو تو مجھے بہت ہی احساس ہوتا ہے کہ آج میرا کوئی کام صحیح نہیں ہوا۔ سو یہاں آنے کے بعد یہ ایک مرید مل گیا، یہ اچھا خط منا لیتا ہے۔ جب میں یہاں چھ ماہ کے لئے راتے سے آیا تھا، تین ماہ تک رہا تھا۔ اس وقت اس کے قریبی دکان تھی، یہ افضل نام ہے اس کا، اور وہ مرید ہو گیا۔ پھر کبھی کبھی وہ ختمان آ جاتا ہے۔ پھر جب پرمنٹ آگے، یہاں پرمنٹ جب کئی سال ہو رہے ہیں، تو شخص بڑی پابندی سے خدمت کرتا ہے۔ اس کو ہاتھ پہر دبانا مانا بھی ٹیکنیکلی اچھا آتا ہے۔ جسم کے احساب کمزور ہیں، تو یہ خدمت کرتا ہے۔ اس کو کھڑے ہونے میں تکلیف یوں ہوگی پیروں میں۔ خط کھڑے گے بنانا پڑتے ہیں۔ میں نے کہا، یہ کام چھوڑ دو تم، تم کوئی کاروبار کرو۔ حضرت میں نے کہا، یا تو شروع گھرنا اللہ بتا کرے گا۔ تو تھوڑی سی رقم سے اس نے کاروبار شروع کیا، اب کموں بیشتی ہیں چار کروڑ کا بزنس ہے اس کا، وہ خطوت چھوڑا ہوا کئی سال سے، صرف میرا خات بناتا ہے۔ آٹے کی مل ہے اس کے ساتھ، ان کو گندم سپلائی کرتا ہے، آٹا لے کر، آٹا سپلائی کرتا ہے۔ اس وقت وہ، افضل حجام کے بیانے شیئر افضل ہے۔ شیئر افضل ہے۔ عادر شریف تھی۔ اس کا نام محمد صدیق تھا، آپ کا نام بھی قرارینر محمد صدیق تھا، جب مدینہ شیف گئے تھے، تو آپ کے حضر ارکن الدین معبود بخش احمد اللہ علیہ نے، آپ کا نام تسلیم احمد رکھنے گیا۔ جس طرح حضور نے ائرپورٹ پر، پہلی آواز میں ہم نے محمد احمد فرمایا، میرے نام محمد جعوید والدیاں نے رکھا ہوا تھا۔ علو صاحب اس کے بعد محمد احمد ہی رہا میں، لیٹ ہوتے ہوتے، میں نے کہا اس کو پرمنٹ بکھا لوں، شناختی کارڈ وغیرہ پڑا۔ تو جب پتہ کیا تو مال ہوا کہ بھئی آپ، میٹر کے سٹرکیٹ چینج کریں، تو پھر شناختی کارڈ بند ہو۔ اتفاق کے میں پیری مریدی کے دوران، ایک میسیز بدر تھی، وہ بورڈ آفر کی شیکٹری تھی، بڑا شیکٹری تھی، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے، آئیتہ کہ اللہ تعالیٰ میرا اسباب پیدا کرتا ہے، سب کے کرتا ہے، پر میں تو سمیت ہوں میرے خاص کرتا ہے، میں گیا اسے بڑا خوشی مجھے ملی، کہنے، میاں صاحب آپ کیسے، میں نے کہیئے کہنے، بڑا الٹا کام ہو گیا، آپ کو دس سال ہو گیا، مجھے پہلے کہتے ہیں، میرے اختیار میں تھا، آپ اختیار میں نہیں ہیں، اب قانون یہ ہے، کہ آپ مجھے درخواست دیں گے، میں ریجیٹ کر دوں گا، کہ یہ نہیں ہو سکتا، پھر وہ درخواست بھی آپ قورٹ میں، ہم دعویت دعویت کر رہے ہیں، قورٹ والے پھر میرے حق میں، آپ کہیں میری شیشن جب دیں گے، تو پھر ہمارے پروف قورٹ کا ہے، کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، یہ لمبا کام ہو گیا، لوہ صاحب وہ، ہمارے اوپر جلڑکا رہتا ہے، نظیر، میمن، کافی عرصے سے ہمارے آئے ہیں، مرید ہے، وہ اس نے کہا، ہم یہ حضرت، میں یہ کر رہے ہیں، اس سے پہلے ایک وقیل صاحب میرے پاس آتے تھے، یہ بھی ایک اچھی کہانی ہے کہا تو سنائی تھے، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سوگے دازتان کہتے رہتے ہیں، بے دم اپنی گزری بھلی معلوم ہوتی ہے، کسے آپ بیٹی سنا دے، کسے فراد رہنے دے، یہ آپ بیٹی ہے، یہ سب کچھ کرامات، سابری ہیں جو سنا رہا ہوں، کیا سواب کیسے چلتے گئے، ہماری گلی میں ایک صاحب رہتے تھے، وہ آکے وہاں چینل لگے جب، تو مین سامنے دکان کے پاس کھڑتے، تو میں وہاں سے گزرا ہوں، کہہ صاحبی 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 صاحبی، بڑا دباں قسم کا رانگڑ تھا، میرا نام، میں کہاں جی، میں تو آپ پہلی دباں ملاقات ہوئے، کہ میں شفٹ کر کے یہاں آیا ہوں، میرا نام ہے، روح شاکرلی نقش بلدی، نقش بلدی، زیادہ زکر کرتے ہیں، ان کو، یہ بہت ہے وہ، نقش بلدیوں کو، کہ یہ افضل ہیں، افضل ہیں، لو صاحب یہ پیار محبتش ہے، ملنے لگے، جب یہ مارکہ آیا تو انہوں نے کہا، جی، میرا کام یہی ہے، آپ درخواست دیں، وہ خود درخواست ملاقات لائے، خود ہی سائن کرائے، خود ہی لے کے چلتی ہے، وہ جب اپلیکیشن مات دی گئی، جہاں یہ کام ہوتا تھا، کہنے کہ جی، وہ تو، کوڈ ویکنٹ ہے ابھی، وہاں کوئی، ابھی تک، مجھ سٹیٹ کوئی نہیں ہے، کوئی عرصے کے بعد مجھ سٹیٹ آیا، تو میں نے اسے کہا، نظیر سے، یہ کوڈ میں کام کرتا ہے، اس نے کہا، حضور، وہ کام ہو جائے گا، جو مجھ سٹیٹ ہے، وہ میرا کزن ہے، بات چل رہی ہے صاحب، یہ مجھے اس کے گھر لے گیا، تو، کہنے کہ حضرت، آپ کا آتے کیش، میرے سٹڈی کیے سارے، تو میں سمجھا، یہ کوئی فرادوالا کیس ہے، سنام حضر کے لوگ، اُلٹشیدے کام کرتے ہیں، مجھے اس نے بتایا نہیں، کہ میرے حضرت ہیں، اور اتنی عمر کے لوگ ہیں، آپ اتمنان رکھیں، تو صاحب کورٹ میں حاضر ہوا، میں، کورٹ میں حاضر ہوا، اب وہاں، اس نے کہا، صاحب، یہاں تو کورٹ ہے صاحب، آپ کو کٹائرے میں کھڑے ہو کے بیان دینا پڑے گا، اللہ حضر صاحب، زندگی کے کم بھی ایک کام بھی نہیں ہو، کورٹ سے مبارا زڑتا ہوں، وہ وقیل رہو شاکر رہی، نقبندی آگے، اتفاق سے یہ جنج تھا، ان کا شاگرد رہا تھا پہلے، کسی زمانے، اوزنے کا سر کیا بات کرتے ہیں، یہ بزرگ آدمی ہیں، آپ ان کو کرسی بیج کھریں، تو کہ ایسا آپ کانون کے خلاف ہیں، کانون کے خلاف ہیں، اوپر سے آ جگہ پرشان نہیں ہوگا، ان نے کہا، ان کو آپ کھڑا کر دیا، بیان ویان با ختم ہوں، انہوں نے لکھایا بیان میری طرف سے، کہ میرا نام یہ تھا، ماں باپ نے اکھا تھا، اب میں نے نام چینج کرنے کے لیے، انتخاز دی ہے، اس کی وجوہات کئی ہیں، مرکزی وجہ یہ ہے، کہ کل قیامت کے روز، میں چاہتا ہوں کہ، حمتاز احمد کے نام سے مجھے پکار آجائے، کہ حضور پاک کا نام ہے، اس سے کچھ ٹھیک ہے، جو بورڈ کا وکیل، جس نے کانٹیکسٹ کرنا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ بیعث کرتا ہے جو بیعث، اس نے جا کے بیعث کرنی اس میں، کہنے کہ وہ بہت مدماش ہے، میں نے کہا، اللہ جانے بھئی، روشاکر علی، وہ اچھے عمر کا بزرگار گئے ہیں، کہ سرکار آپ گھر جائیں، میں ایسے بات کر لیں، وہ کینٹین میں بیٹھا ہوا تھے، کہانا زندگی میں کوئی نیک ہم کیا ہے، وہ بھی اس کے شاگردوں میں تھا، کیونکہ اس کو عمرت ہی سارت کر رہے کری، اس نے کہا، جی میں، آپ فرمایا کہنے، یہ اس کے خلاف کوئی ٹکٹیکسٹ نہیں ہے، یہ بزرگ ہیں ہمارے، تو جا کے خالی سین کرا، کہ مجھے کوئی آپجکشن نہیں ہے، یا نوشی دے دی، وہ فائل اٹھا کے لے آئے ایک اوڑ سے، اسے سین کرا کے، جو آکر حلو صاحب نام چینج ہو گیا، بات کوں چھڑی تھی، عجیب غریب کسی ہے زندگی کے، بات ہجام کیا ہو رہی تھی، اب بات کدھر چلی کی پتہ نہیں کہا، حاجی صاحب کوئی نام چینج ہو گیا، حاجی صاحب کوئی نام چینج ہو گیا، میرا یوں چینج ہوا تھا، ان کے جو خط بناتے تھے، خلیفہ جی کہتے تھے، ان کا محمد صدیق کی نام تھا، کئی سال انہوں نے خط بنوایا، آج تسیم شہر نے فرمایا، بھائی صدیق، اب تم جاؤ، اب تم حج کرے ہو گئے، کہ ہم بہت شاہد ہیں، آج کرنے چلے گئے، واپس آئے، کہ اب یہ کام بند کر دوں، اب تم دکان کھولو، اور وہاں بہت، لوگ صاحب، میں نے اس کوئی کاروبار بلگا دیا، اس سنت پر، اس سنت پر، آج ماشاءاللہ، بہت، لکھا پتی ہے، بلکہ کروڑ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، جب بھی غرورت اس کو بلاتے ہیں، آج آیا کہیں، دو گھنٹے میں خط بناتا ہے میرا، دو گھنٹے لگا رہتا ہے، میں بھی دیکھتا رہا تمہیں، وہ صبح آ گیا تھا، اس سے خط بنایا، پھر تاقید تھوڑی ہوئی، غسل بھی میرا، خود نہیں کر سکتا، ڈاکٹر عمر جو ہے، وہی کچھ رگڑتا مگڑتا ہے، کام کر لیتا ہے، بارہ ساڑھے بارہ بچ گئے، ہتاکہ پھر میں تلتی لیڑ گیا، مجھے یہ بھی یاد رہی ہے، کہ میں روضہ کو نہیں ہوں، جو کچھ کھانا چاہیے، میں اٹھا تو مجھے اٹھا نہیں جا رہا تھا، میں نے کہا، عمر، اٹھا مجھے کہنا، حضرت کچھ کھائیے پیئے، صبح سے آپ نے کچھ کھایا پیئے، تو ہنجھ اٹھیں گئے، لو صاحبو، بچی نے کھا تھا، گھر کوئی سبزی لگا رہے، زفر صاحب یہ کہہ رہے تھے، کہ سبزی شڑگی ہے ہماری، میں نے کہا، کبھی گھر میں پودا صحیح نہ ہو، تو اس میں موضوع کرو، تو وہ پودا صحیح ہو جائے گا، پودا صحیح ہو جائے گا، یہ طریقہ اللہ والوں کا، آپ کر کے دیکھئے، انشاءاللہ ہوتا ہوتا ہے، بیٹی نے اس وقت پوچھا تھا، کہ میرے گھر میں نے بیگن لگایا ہوئی ہیں، کوئی تو رہی ہو رہی ہوئی، زفر صاحب کا، کپٹن صاحب کو، اب ریٹائر میں نے شوق ہے، کہ انگریج جو ہے، گھر میں گھرنے کرتے ہیں، ہم بھی کریں، تو یہ گھرنے کرتا ہے، اب وہ یہ کہہ رہے تھے، کہ اس وقت پہلا انجیر لگا تھا، میں نے کہا، کہ آپ کو پیش کروں گا، تو وہ دو تک آ گیا، میں نے کہا، کل پھر لگ جائے گا، کہ یہ کیا ہوا ہے، کہ شغل کرتا رہتا ہوں سب، اس نے بیگن پکا کے بھیجے، میں نے تھوڑا سا کانا کھا لیا، پھر وہ دوا حکیم کی ایک عرفان والی، وہ لے لیا، ان کی نہیں لی، انہیں جو دوا دے رکھی ہے، وہ دو تین ہے، اس میں جو ہلکی دوا ہے، وہ رات کو لے لگا، اللہ، اس سے ایک ذرا، طبیعت میں تحریک پیدا ہو جاتی گیا، صحت میں، ، گھسل کیا، چارش کے وضائف بھی صبح کی رہ گئے تھے، سوری یاسین چارش پر پڑھتا ہوں، جو خصوصی عطا ہوئی تھی مدینہ شیف سے، وہ پڑھی پھر، دلوکھراشی پڑھی، تھوڑی چی میں خدائے کیا بھی، طبیعت میں بہت ہی، کسمالات، توڑیش کیا، پھر تازہ حضور کیا، لو میں حاضر ہو گیا، یہ اتقانی آیتی ہے، خط بنانے کا پوری تقریح کا مطلب یہ ہے، کہ یہ سنت تین سو چار پوشتوں سے آ رہی ہے، اگر تمہیں آسانی موقع ہو، تو یہ آپ رکھو، جمعرات کے دن، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، کہ جمعرات کو حجام فارغ ہوتا ہے، جمعہ کے، تو آپ کو مل جائے گا، اور اسے سو روپے دیا کر، گھر بلا کر کیا گا، اس کو میں کریچی میں سو دیتا ہوں، اور یہاں تو زیادہ دیتا ہوں، آسانی سے خاموشی، اچھا خط بنا کر سکم سے چلا جائے گا۔ زمانہ گزر گیا، بعض باتیں بھولا نہیں سکتا آدمی، حضور قبلہ میاں صاحب، باؤ جی گھر جائے کرتے تھے ہر جمعہ کو، وہاں ہلکا شریف تھا، ایک ہم نے اپنے ہاتھوں سے کوٹھی بنائی تھی، وہ ان کے گارڈن میں، ایسے ہی، وہ ہلکا گاہ بن گئی تھی، سو کے قریب آدمی اس میں آ جاتے تھے، خود ہی جاکے ہم جھاڑو بھی دیتے، اور دری بھی بچھاتے، میاں صاحب ہمارے ساتھ ہوا، رات کو، سیڑ سلمان کی گاڑی آتی، اس پر آپ بیٹھتے، اور اس پر آپس ہی ہوتے تھے، گاڑے یہ بیٹھنے کے بعد، سب سے سلام دعا کرتے، اور پھر میری طرف دیکھتے، پان میں رکھا ہوا تھا، میں ان کے موہ میں پان رکھا ہوا تھا، اب یہ سفر شروع ہو گیا، گاڑی، گھر کی طرف چل پڑی ہے، وہ خدا آجا نے کہاں چل پڑے، وہ آکے بند ہو گئے ان کو، راستے میں کسی جگہ پر بھی، کسی جگہ پر، خانسی اٹھتی ان کو، بلگمی معاملات تھے، ، گاڑی، جو شیر صاحب تھے، ایک کنارے کھڑائی کرتے، دروازہ کھول دیا جاتا، وہ کھونک کھونک کر کے، پیک اپنی فارے ہوتے، بلگم گا رہا سے، فقیر کا جب انداز تھا، کم بھی سارا سال، یہ کہانی کہیں اینڈ کروں گا، پھر شاہم جائے گی، اللہ صاحب، میاں صاحب، جب فراغت پیک فرماتے تھے، تو پھر، آدھ شریف تھی، ہلکے کے دوران کوئی بات ہوتی، یا ہفتے بھر میں میں نے کوئی بات کی ہوتی، تو ان کے ذہن میں ہوتی اس وقت، وہ راستے میں ان کے ذہن میں گردش کرتی، پھر وہ جب کھڑی ہوتی گاڑی، اس کے بعد مریتے مو کر کے، اس کا جواب دیا کرتی، جواب دیا کرتی، یہ آدھ شریف تھی، مثلاً وہاں چلتے ہیں، جنہیں ایک دفعہ، باؤ جی نے اجازت پوچھی کہ میں، نواب شاہ کچھ مرید ہیں، آپ دعا فرمایاں، گاڑی جب تلی تو میں نے فرز کیا، مجھے بڑا شوق تھا، کہ سلسلہ باؤ جی کا وسیع ہو جائے بہت ہے، بڑا زور لگایا میں نے، لیکن میں کامیاب نہ ہوا، میاں صاحب ان سے خوش بھی نہیں تھے، اور ان کا طریقہ کار بھی صحیح نہیں تھے، پھر وہ مجھے رگڑ دیتے تھے، کہ تُو ساتھ جا، میں اسے تھک تھا، میاں صاحب کچھ ہونا نہیں چاہتا، میں کہا یہ وقت ذہا ہے، انہیں کام تو کرنا کوئی نہیں ہے، نہ میرے کہنے سے چلنا ہے، تو میں نے ارز کیا کہ حضور، دعا فرمائیے کہ باؤ جی جا لیں، وہ موہ میں پاہ رکھنے کو بات نہیں کرنا، جب گاڑی یہ چوک آتا ہاں ہمارے گھر سے پہلے، ایک راستہ کلیفٹر جاتا ہے، ایک رنگی اور ماری گھر کی طرح ہاتا ہے، تم مجھے دیکھتے ہیں، سن، مریدوں کی کسر سے پیر کے مقام بلند نہیں ہوتے، یہ کچھ اور بات ہے، سمجھا، مریدوں کی کسر سے پیر کے مقامات بلند نہیں ہوتے، یہ اس کے فضل کی کوئی اور بات ہے، یہ جملہ دو دوہ سننے میں آیا، بشیر احمد خراد والا موظورِ نظر تھا شاہدہ رہا میں، کسی نے اس کو کسی چلے بھی لگا دیا، کہ یہ پڑھا کرو، اب سرے دست یہ جو وہی چلے کرتے ہیں، سن بات کو، جن کو ان کے شفال کا شوق ہو جاتا ہے، دماغ خراب ہوتا ہے، کہتے ہیں جی کشف ہو، کچھ نظر آئے، وہ پھر چلے کرتے ہیں، یہ ان کو نہیں پتا، کہ چلہ نہیں ہے، یہ چلہ ہے، آپ اندر کوئی چھیلیں گے، پردہ ہٹے گا، تو سب کچھ نظر آ جائے گا، اور تو اس سے نہیں کرو، بشیر احمد خراد اللہ مجھے کہ سنانے لگا، کہ حضور اچھا نے کہا گے، لاؤر، اور مجھے ائرپورٹ بھلا کرنے کے، کیا پڑھتے ہو، پھر میں پکڑے کے، بھئی، میں کہی ہزار مردہ، وہ اسم پڑھتا ہوتا، تو حضور نے فرمایا، بشیر خراد والا، پڑھنے پڑھانے سے کام نہیں ہوتا، یعنی یہ اُلٹے شدی امبیات چلے سے یہ کام نہیں ہوتا، یہ اس کے فضل کی بات ہے، اس طرح سرکار نے فرمایا، کہ مریضوں کی کسر سے پیر کے مقام بلاجر نہیں ہوتا، یہ اس کے فضل کی بات ہوتا ہے، دوستو یہ بات میں مسلسل بیان کر رہا ہوں کچھ عرصے سے ابھی، اب تقریباً زیادہ تر میرے پرانے بچے، دوست، بھائی، میچوڑ مائنڈڈ ہو چکے ہیں، تو ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ اپنے خیال کی اماجگاہ شہ کے وجود کو رکھو، بس مامن جائے گا، اور دروشیو کی کسر رکھو، توتی کے بعد دکار خان میں کوئی نہیں سنتا، اس سے مراد یہ ہے کہ سلسلے کے ساتھ تعلق پیدا کرو، تو سلسلے کا کوئی نہ کوئی بزرگ آپ کا ذکر وہاں کر دے گا، بلاوا آ جائے گا، چلے جاؤ گا، ورنہ نہیں ہوتا، سلسلے کی طاقت لے جاتی ہے، یہی چڑھیا ہے، یہی تو ہوتا ہے، یہ کام کرتا ہے، اور خود کو پیوریفائیڈ کرنے کے لیے، ریالی ٹو ٹیک آف کے لیے، پرواز کے لیے، دروشی پہ، کہ آپ کسر سے دروشی پڑھیں گے، انشاءاللہ کام ہوتا ہے، تم یہاں سے فرمایا بھئی، مریدوں کی کسر سے فرمتاز مقامات بلند نہیں ہوتی، یہ کچھ اور بات ہے، اسی طرح ایک دفعہ آئے، وہ اسی چونگی چلنگی کے پاس، مجھے اچھی طرح یاد ہے، سالہ سال ہو گیا، مجھے فرمایا، بھئی ممتاز، وہاں سے یہاں تک، گہری سوچ میں تھام ہے، میں کوئی سبحان اللہ فرمائیں جائے، بس ایک کام رہ گیا، میں تمہیں کلیشی لے جاؤں گا، یہ لفظ ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، کہ کسی کو مین جگہ پر پیش کرنا، کلیشی لے، لو صاحب میں اس پر کام کرنا شروع کر دیا، باؤ جی نے اس کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا، بھئی ابھی ڈیٹائرمنٹ نہیں ہے، ابھی یہ نہیں ہے، ابھی وہ نہیں ہے، انہوں سی لینا پڑتا ہے، میں کہاں سب مل جائے گا یہاں تک، خیر انہوں کی انہوں نے نہیں سنی، ہماری سنی گئی، بیالیس آدمی کا کافلہ، وہاں پہنچا، یہاں سے لے کر، میاں صاحب بارہ آدمی، بھائے، ائر گئے، ہم باقی افراج تھے، بھائے ٹرین گئے، واگا بارڈرس کی طرف سے، پیٹھے گاڑی بھارے، وہ گاڑی شام کو ساتھ بھائی چلتی تھی، اور صبح پانچ بج دینی پہنچاتی تھی، صبح پانچ بج ہم گری پہنچے، آگے ایک بندہ پہلے بھیجا گیا تھا، میاں صاحب کا مرید اور کلیپہ تھا، ان کا نام تھا، اخترالی ایمان سفیپوری، انہوں نے ہماری رہاج کا بندبس کیا تھا، اور پیاری بھائی بھی آئیوں تھے، وہ بھی آئیوں تھے، پیاری بھائی نے کھانے کا عزاب کیا تھا، جب سب پانچ آجی پہنچ گئے، تو لہذا وہ گھر سے قریب ہی تھا، کھانا لے کے آجی، حاجی تسریم امشار احمد اللہ علیہ کے گھر میں، اپنی ذاتی ایک بیٹی تھی، جو حاجی نور صلی اللہ علیہ السلام سے شادی کرتی تھی، ایک اور بیٹی تھی، جو کہ ان کی سالی کی بیٹی تھی، اس کو بیٹی بنا کے رکھا ہوا تھا، ان کی ماں فوت ہو گئی تھی، اس کی شادی، ایک ان کے داما دوسرے تھے جو دیلی میں رہتے تھے، اس کا نام عبدالصمت تھا، ان کا گھر وہاں سے قریب تھا، ان کے گھر میں، چنے کی ڈال اور گھوش پکا، آمد بھر سر مطلب، وہ گھوش ڈالے آئے، تو وہاں کہا گیا، یار یہ تو بہت کوئی سخت منا دیا تھا، نرم ہوتا، شورول ہے تو اچھا ہوتا، میں سب کوئی شورہ پسند تھا، لوہاں میں شورول ہے، دالگوش بنوانا ہے، آپ کو کنانا ہے وہ انشاءاللہ، یہ ساری کہانی، related to that program ہے، اور مجھے تو یہ بیان کرنا اچھی لگتی ہے، یہ سفر ہوا ہیں، جو بڑے خوبصورت سفر تھے، جو ان کے ہمراہ ہوئے، ہمراہ ہوئے، الحمدل رب العالمین، ایک زمانہ ان کے ساتھ گزارا، تو ان کی ہر ادا ہمیں پسند ہے، اور ہمیں اسے سننے میں، سنانے میں، روحی شرور ملتا ہے، روحی شرور ملتا ہے، ان صاحب صاحب کی دو بیٹیاں تھیں، بڑی خوبصورت، دبلی، پتری، دراز کہا تو ان کو ساتھ لائی تھی، کہنے بھائیوی پنتاز، یہ بھی ہم میری شہدار ہیں، بھانیاں لگتی، ان کو ان سے کہو، کسی رشتہ کرنا تو کر دو، یہ حال ہے وہاں، میں نے کہا بھا جی، میں اب کس سے بات کر دوں، اس کیسے، پھر ہمارے پاس آنے جانے کے مسائل، پاسپور، اس کا یہ کہہ رہی ہے، کہ ہم سے یہاں نکاح کر لو، سال میں چھے مینے میں آجاؤ تو بچھ گئے، ہم شادی والی ہو جائیں، یہاں تو رشتے ملتے نہیں ہیں، بلکل نہیں، اور ایک نہیں سو گچھیں گئے، کہ دونوں امیں ہیں، یہ ہیں، پڑھی لیکن ہیں، وہ بچیاں مجھے بہت بے تکلق ہو گئیں، مجھے بڑا دکھرا، اب تک نہیں ہوئے ان کا اشتہ، بعد میں سنا کے کچھ شورت پیدا ہو گئے، اللہ اللہ کرتے ہیں، یہ بات تو درست ہے، کہ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں، زمین پر جوڑ دیئے جاتے ہیں، اس وقت تو بجیو جیب حالت ہے، ہمارا مسلمان بچے ہیں بہت زیادہ بیٹھ گئے ہیں، میں رشتے کراتا رہتا ہوں، ون ٹین کریش اچھا اللہ آج کا، یعنی، دس لڑکیوں کے مقابلے میں ایک لڑکا ہے، پشتے ہیں ہی نہیں آجا، اللہ اپنا احسان فرمائے، حدیث شیر میں آتا ہے، قیامت کے آثار میں یہ بات شامل ہے، کہ اور تو بھی کسرت ہو جائے گی، تو آج کا تو تقریباً ہو رہی ہے، حالانکہ قیامت، میرے خیال کے مدبے ابھی فاصلہ کھاتا ہے، معلومات جو میری ہیں، اب مختل لوگوں نے مختل قیلات کا ادار کی ہے، ان کی بڑی تحقیق کے بعد، اس نے ایک خاص محفل کی تھی، تعلق قادری صاحب نے، انہوں نے تو کچھ سو ڈیر سو سال آگے بڑھا دیا، میرے خیال اتنا نہیں ہے، جو بھی لندک ہے، ہمارے تمہارے تو وقت آ رہا ہے، جو بھی اس تم قرار کی ہے، جتنے ظلموں سے تم، یہود و نصارہ نے بڑھا دیا ہیں، اور مسلمانوں میں جو انتشار پیدا ہو چکا ہے، موجودہ دور ہیں جو معاشی بدحالی ہے، یہ بتاتی ہے کہ زیادہ عرصہ نہیں ہونا چاہیے، اس حکومت کے آنے کے بعد، توقع تھی، لیکن وہ یہ، عمران صاحب کچھ نہیں کر سکے تحالتا، مشکل ہے، اللہ شوال کا کہہ رہا ہے، بہتر تو خدا ہی جانتا ہے، زیادہ اس پوزیشن تو نہیں اچھی تھی، سعودی عرب کا مضبوط رہنا بہت ضروری تھا، اور اس کی مدد صحیح پاکستان چلنا تھا، پاکستان میں عملی طور پہ اسلام موجود تھا، اور راست و عقیدہ لوگ تھے، کہ وہ اب نہیں رہے، اور سعودی عرب کب یہی حال ہو چکا ہے، اور وہ سپورٹ کرنے کے قابل نہیں رہا، اللہ مدد فرمائے،